سبق آموست کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید ایک دن بادشاہ نے اپنے تین وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلہ لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف پھل جمع کریں وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلہ پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کے پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلہ بھر لیا دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا اس لئے اس نے بغیر فرق دیکھے جدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچھے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلہ بھر لیا اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا یہ سوچ کر اس نے تھیلے میں گھانس پھونس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بجایا دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت ایک ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک ماہ بہ آسانی گزر گیا اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی کچھ دن تک تو وہ تازہ پھل کھاتا رہا لیکن پھر کچھے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھانس پھونس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک عمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب عمال مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے عمال کی تھیلی ہوگی جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک عمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے اسے دن میں پانچ بار تو یاد کر لیا کریں بڑے بڑے عمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں